جیسری کشنا دوستو میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل دیکھئے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو السی کھانے کے فائدوں کے بارے میں جانکاری شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک چمچ السی کے بیجوں میں سیتیس کیلوری ہوتی ہے جس میں فائبر پروٹین کوپر اور جنگ جیسے جروری نیوٹریسنس بھی ہوتے ہیں چلیے سیدھے ہی السی کے فائدوں کی بات کرتے ہیں دیکھئے جیدی آپ کو جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت کمجور سا محسوس کرتے ہیں تھکا تھکا سا محسوس کرتے ہیں آپ کے شریر میں آپ کو اینرجی کی کمی لگتی ہے لیک اپ اینرجی لگتا ہے تو آپ نیامیت روپ سے بھونیوی الچی کا سیون کر سکتے ہیں کیونکہ بھونیوی الچی میں پروٹین کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جب آپ اسے بھون لیتے ہیں تو آپ اسے سیدھے ہی کھا سکتے ہیں یہ بڑی ٹیسٹی بھی لگتی ہے تو اسے آپ ہلکا پاوڈر بنا کر بریڈ یا سینڈویچ پر جمع کر بھی کھا سکتے ہیں یا پھر سیدھے ہی آپ الچی کے بھیجوں کو بھون کر چبا چبا کر کھا سکتے ہیں یا دی آپ روزانہ تین سے چار چمچ الچی کے بھیجوں کا سیون کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے اینرجی لیول کو بوشٹ کر دیتا ہے اور نیامیت روپ سے الچی کا پریوگ آپ کو صبح کمجور اسطیتی میں نہیں اٹھاتا ہے بلکہ آپ اپنے آپ کو ترو تاجہ محسوس کرتے ہیں تو الچی ایک اینرجی بوشٹر کے روپ میں کام میں لی جا سکتی ہے اچھا الچی میں برین بوشٹر کے گن بھی ہوتا ہے یہ آپ کے برین کی سمتا کو برین کی شکتی کو بڑھانے والا ہوتا ہے کیونکہ الچی کے بیجوں میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ اور اومیگا 6 فیٹی ایسیڈ کی ماترہ بہت جبردست ہوتی ہے جو دوسرے کسی خادی پردات میں نہیں ہوتی ہے اور یہ دونوں ہی فیٹی ایسیڈز جو ہیں وہ برین کو بوشٹ کرنے میں بہت جبردست طریقے سے کام کرتے ہیں یہ آپ کے برین کے سیلز کو ہیلڈی رکھنے میں مدد کرتے ہیں جس سے آپ کا دیماغ تیج ہوتا ہے اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی شکتی یہ بھی بڑھنے لگتی ہے تو یدی آپ یکی ودھیہارتی ہیں اسٹوڈینٹ ہیں یا کچھ بھی یدی آپ سوچنے سمجھنے کی شکتی کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے دیماغ کو تیج دھار لگانا چاہتے ہیں تو آپ نیمیت روپ سے علسی کا سیون کر سکتے ہیں دیکھئے آج کی بھاگتی دوڑتی جیون سیلی میں لگ بگ ہر دوسرا وقتی کو کولیسٹرول یدی جانچ کرائے تو زیادہ ہی نکلے گا ہائی کولیسٹرول ایک بہت ہی آہم سمجھیاں بنتی جا رہی ہے ایسی استثی میں جب آپ علسی کو بھون کر ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام اور ایک چمچ دن میں سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کے کولیسٹرول کے اسطر کو نیانتریت کرنے میں مدد کر سکتی ہے جی ہاں علسی کا نیمیت سیون کرنے سے آپ کا خراب کولیسٹرول جسے LDL کہا جاتا ہے خراب کولیسٹرول کے اسطر کو یہ کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور گوڑ کولیسٹرول جسے HDL کہتے ہیں اس کے اسطر کو بڑھانے میں علسی مدد کرتی ہے کیونکہ اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں جو کہ LDL کو کم کرتے ہیں HDL کو بڑھاتے ہیں تو نیمیت روپ سے علسی کا سیون آپ کے گوڑ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے اور بیٹ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بلڈ پریسر کو بھی صحیح کرنے میں مدد کرتا ہے تو علسی آپ کے حردے کو سوست رکھنے میں بھی مددگار ہوتی ہے اور اس کے لئے بہت سارے علسی کے تیل کے کیپسول بھی آپ کو بزار میں مل جائیں گے تو کیپسول کیوں کھانا سیدھے علسی ہی کھاؤنا بھون کر دیکھیں یدھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وزن لگاتار بڑھتا چلا جارہا ہے بڑھتا چلا جارہا ہے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے تو آپ نیمیت روپ سے علسی کا سیون سورو کر دیجئے کیونکہ علسی ویٹ لوس کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے جو آپ کی بھوک کو نیانترت کرتا ہے بھوک کو روکتا ہے اور دوسرا اس میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو کہ آپ کے میٹابولیزم سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے تیج کرتا ہے ایسی ستھیتی میں آپ کا وزن جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے اور دیرے دیرے کم کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں فائبر اور پروٹین آپ کے وزن کو کم کرنے میں کافی مددگار ہوتی ہے تو نیامیت روپ سے لسی کا سیون کیا جا سکتا ہے یدی آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں اچھا ایک سمسجہ بہت ہی جبردست ہے جو کی لگ بگ ہر ویکتی میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے قبض اور ایک قبض کئی ساری بیماریوں کا کارن بن جاتی ہے قبض کی سمسجہ سے لوگ بہت پریسان ہیں بھائی تو یدی آپ بھی قبض کی سمسجہ سے پریسان ہیں تو آپ نیامیت روپ سے بھونیوی لسی کا سیون کر سکتے ہیں کیونکہ لسی میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے اور جب آپ اسے بھون کر کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں ریفیس کی ماترہ کو یہ بڑھاتا ہے یہ آپ کی آتوں کو ساپ کرنے میں مددگار ہوتا ہے آپ کے مل کو ملائم بناتا ہے جس سے آپ کی قبض کی سمسجہ دور ہو جاتی ہے تو نیامیت روپ سے لسی کا سیون قبض کی سمسجہ کو بھی دور کرتا ہے اچھا لسی میں نہ کیول اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں بلکہ اس میں ویٹامین ای بھی بھرپور ہوتا ہے کیونکہ لسی کے بیجوں میں بھرپور ماترہ میں اویل بھی ہوتا ہے جیسے تل میں ہوتا نا ویسے تو اس میں ویٹامین ای کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے اور جب آپ ویٹامین ای کا سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کی اسکین کے لیے آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ کی اسکین اور بال دونوں ہی سوست رکھنے میں یہ مدد کرتا ہے تو اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ بالوں کے جو جڑے ہوتی ہے اس کی جو کوشیگائے ہوتی ہے اس کو پریابت پوشن پردان کرتا ہے اور ایسی استثیما آپ کے بال نرم ملائم چمکدار بننے لگتے ہیں اور پھر آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ بال کتنے مہتپون ہیں بھاگتے دھوڑتے اس جیون سیلی میں ایک سمجھ اور ہے وہ ہے این اندرہ کی اکثر لوگ تناؤ کے کارن یا اور کسی کارن سے سو ہی نہیں پاتے ہیں دھیرے دھیرے نہیں سونے کی سمجھ این اندرہ کی بیماری میں بدل جاتی ہے تو الچی نیند کو بہتر بنانے میں بھی بنتدگار ہوتی ہے آپ تھوڑی سی بھونی وی الچی کو دودھ میں ملا کر اور پھر سیون کیجئے دودھ لے لیجئے بھونی وی الچی کو پیس لیجئے اس کا پاوڈر بنا کر دودھ میں گھول لیجئے اور اسے رات میں سونے سے پہلے پھیجئے ایسا کرنے سے نیمیت دست آنے لگے گی بہتر نیند آنے لگے گی کارن کارن یہ کہ جب آپ دودھ کے ساتھ میں اس کا پریوک کرتے ہیں تو اس میں سیرو ٹینین ہارمونز کا پروڈکشن یہ بڑھاتی ہے سیرو ٹینین کیا ہوتی ہے آپ کے تناؤ کو کم کرتی ہے ڈوکٹر جو دوائے دیتا مگنیسیم بھی ہوتا ہے جو تناؤ کو کم کر بہترین نیند لینے میں مددگار ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ لسی کو بھون کر سیدھا کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ روٹی بنا کے کھا سکتے ہیں جوس میں دودھ میں ملا کر بھی سیون کیا جا سکتے ہے یا پھر اس کے اویل کا سیون آپ سبجی بناتے سمیہ ایک چمچ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اور بہت سارے طریقے سے شریر میں لے سکتے ہیں لیکن ہم آپ سلا دیں گے کہ آپ سیدھے بھون کر چبا کھائیں اس کا فائدہ جبردست مل لائک کے بڈن پر ضرور کلک کی جی اور ید آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر پھر چینل سبسکرائب کر لیجی کیونکہ چینل پر چینل پر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ترہ ترہ کی دھار میں کی جان کار یا ہم ریمیڈی ہم ٹیپ سبسکرائب کرنے پر آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کی اپلوڈ سلگاتار نیرانتر ملتی رہے گی تو ابھی سبسکرائب کے لال بٹن پر کلک کر چینل سبسکرائب کر لیجی ایک